بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ویورد امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا اقرار رکھ رہے ہوں گے آپ کا بھائی محمد امائیو زفر آپ کے خدمت میں بہت سارا سٹاک لے کر حاضر ہے اس میں بہت ساری ورائٹی موجود ہے اور یہ اقیق کی بہت ساری اقسام اس کے اندر ہی موجود ہیں اس میں اوریجنل بھی اقیق موجود ہے اور اس میں فیک بھی موجود ہے اوریجنل کون سا ہے فیک کون سا ہے اوریجنل کیسا چیک کرنا چاہیے اور فیک کو کیسے چیک کرنا چاہیے اس پر آج بات کریں گے اور یہ اقیقی کون سی قسم ہے یہ کون سی ہے یہ کون سی ہے یہ کون سی ہے ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گا ساری معلومات کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس منفرد سے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ہمیشہ کے لیے پریس رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب آج ہمارے پاس اقیق کی بہت سار اقسام ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور یہ دس یہ دس اقسام کا اقیق موجود ہے اور ان دس اقسام میں دسیوں ڈیزائن موجود ہیں جو ہر ڈیزائن اپنی ایک الگ شکل رکھتا ہے الگ خوبی رکھتا ہے الگ اس کا سٹائل ہے اور یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں ان پر آج ڈیٹیل سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ویورز ہم سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ آپ اصلی اور نقلی اقیقی پہچان بتائیں سادی سی بات یہ ہے کہ جو چیز نیچرل پتھر ہوتی ہے اس کی ایک ڈینسٹی ہوتی ہے اس کی ایک سٹرونگ نیس ہوتی ہے جیسے اقیق کی سٹرونگ نیس ہوتی ہے سیمن پوائنٹ کچھ ایم ایم یہ سٹرونگ نیس جو انسی ہوتی ہے یہ دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جیسے ایک چیز پر دباؤ ڈالیں تو وہ کتنا دباؤ برداشت کرے گی اس کی ٹوٹنے کی طاقت کتنی ہے اسی طرح اقیق کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ سیمن پوائنٹ تک دباؤ برداشت کر سکتا ہے تو وہ دباؤ اقیق کی پاور بتاتا ہے جو ڈائمنڈ کی پاور ہوتی ہے وہ ٹین پوائنٹ ہوتی ہے یہ ٹین پوائنٹ جونسہ ہے یہ ایک میئر لیبارٹریز نے لانچ کیا ہے کہ ڈائمنڈ جونسہ ہے وہ دس پوائنٹ تک صلاحیت رکھتا ہے کہ اس پر سکریچ نہیں پڑے گا وہ رگڑ نہیں کھائے گا ٹوٹے گا نہیں اسی طرح اقیق بھی سیمن پوائنٹ تک برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس پر سیمن پوائنٹ تک دباؤ پڑے یا رگڑ ڈلے تو یہ سیمن پوائنٹ تک برداشت کرتا ہے کہ اس پر رگڑ نہیں پڑے گی لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس پر بھی رگڑ پڑ جاتی ہے وہ بھی ڈیمج ہو جاتا لیکن ڈائیمن ایسی پڑڈیکٹ ہے کہ وہ ریتی سے بھی رگڑنے سے اس پر سکریچ نہیں پڑتا لیکن جتنے بھی یہ پڑڈیکٹ ہیں ان پر اگر لوہے ریتی سے رگڑا جائے جیسے لوہے کو رگڑنے والی چھوڑی کو تیز کرنے والی ریتی ہوتی ہے اسے اگر رگڑا جائے تو اس پر سکریچ پڑ جائے گا کیونکہ یہ ریتی وں بنائیں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیک پر دیکھیں ہمارے پاس یہ کچھ فیک پر دیکھیں جو آج ہم نے رینج کی ہیں صرف ویڈیو بنانے کے لیے آویلیبل نہیں ہیں کوئی بھی اگر مانگے تو ہم یہ دے نہیں سکتے یہ کچھ پر دیکھا رہا ہوں یہ ہے فیک پر دیکھ اس کے انگیز ہم نیچرل اریجنل پتھر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جیسے اب یہ اریجنل پتھر ہے اور یہ فیک پتھر ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتے ہیں یہ ایک شیشہ ہے میری ایک ویڈیو پہلے بھی موجود ہے اس پر اریجنل پتھر ایسے لینا ہے اس سے ایسے آپ نے رگڑ ڈال دینی ہے یہ دیکھ ہیں یہ رگڑ ڈال گی شیشے پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکیر یہ ڈال گی ایک اور ڈال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھ ہیں اب آپ اس کو ادھر سے دیکھ یہ دیکھ اس پر یہ پیس اس پر رگڑ ڈال گا اور دیکھتے ہیں کہ اس پر رگڑ ڈال تی ہے اور اس پر ڈال تی ہے کہ نہیں ڈال تی اس پر بھی ڈال گی اگر یہ فیک ہوا تو اس پر بھی ڈال گی یہ دیکھ ہے یہ رگڑ ڈال گی ٹھیک ہے اب آتے یہ دیکھ یہ آپ دیکھ رہے اس پر بھی رگڑ ڈال گی یعنی کہ یہ فیک پر ڈال ہے اس نے شیشے کو بھی رگڑ اور خود بھی ساتھ گیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کمزور پر 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 نہیں ہے تو ایک تو یہ تھی یہ پر پر کو میں ایک جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ کو دکھائی دیں گی کہ بلکل سیم تو سیم ہے لیکن وہ فیک ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھئے ٹھیک ہے یہ چیز یہ دیکھئے اس کے اندر آپ کو کچھ مماثلت دکھائی دے گی یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے بیچ میں صاف نظر آ رہا ہے کیمرے میں یہ چھوٹا سا بیچ میں گڑا دکھائی دے رہا فیل ہو رہا سی ایکس پلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گڑا آپ کو پوری طرح فیل ہو ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں یہ پتھر میں وہ چیز موجود نہیں ہے ان پتھروں میں وہ چیز موجود نہیں ہے یہ دیکھ ہے پیل ہو رہا ہے دیکھ یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ کہ اس پیس میں ان تینوں پیس میں ایک خاص قسم کا گڑا ہے جو کہ فیق کی ایک علامت ہے وہ ان میں دائی کا گڑا ہوتا ہے جیسے یہ چیز شلنگ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھتی جاتی ہے وہ یہ شلنگ ہوئے ہوئے ہیں اور یہ ڈائی کی ایک شلنگ ہے یہ جو نیچرل پتھر ہے آپ اس کو دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی ایسا گڑا کوئی بھی ایسا دباؤ نہیں موجود جو شلنگ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوتا سیم تو سیم ایسے ہی جیسے آپ اس کو ادھر سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو سیم تو سیم دکھائی دے گا اور اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو بلکل ایسے تینوں سیم سیم دکھائی دیں گے ان میں کوئی خاص قسم کا فرق دکھائی نہیں دے گا لیکن ان میں ایسے کسی نے اوپر سے اس کو بلکل پریس کیا اور کوئی بیچ میں اب رگڑائی ایسے ہونی ہے ایسے ایسے رگڑائی ہونی ہے رگڑائی ایسے تو نہیں ہونی بیچ میں سے ایسے ایسے تو ایسے ایسے جب ہوگا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ شلنگ ہوا ہوا ہے وہ ڈائی نے ڈائی کے اندر بنا ہے اور بعد جب کول ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ شلنگ ہو گیا ہے تو یہ تھی ایک خاص قسم کی پہچان اور اس کو مزید ہم ایکسپلین کریں گے کہ اس کے اندر کون کون سی ورائیٹی ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ساری ورائیٹی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے یہ تھا آپ کو ایکسپلین کرنے کا مقصد کہ یہ فیک ہے یہ اوریجنل ہے ڈیٹیل مزید جاننے کے لیے میرے سکرین پر دیوئے نمبر کو استعمال کیجئے یہ نمبر اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی مطلوبہ پرڈکٹ کے معلومات حاصل کر سکیں یا خرید سکیں اس میں میرے پاس اکیق شجری بھی موجود ہے اکیق یمنی بھی موجود ہے یہ ڈریکٹ یمن سے نہیں آیا ہوتا مختلف علاقوں سے آیا ہوتا اکیق بلیک بھی موجود ہے اکیق ایرانی جونسہ ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے دارک اور یہ اور یہ پرڈیکٹ بیچ میں موجود نہیں ہے اور یہ اکیق کی ورائٹی جس میں مختلف اکیق قسموں کے موجود ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچھی چیز پروائیڈ کر سکیں اور اچھی اروجنل پرڈیکٹ آپ استعمال کر سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکس وڈیو تاک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحم